ہیلو فرینز سمپلی سونی میں آپ کا پھر سے ایک بار بہت بہت سواگت ہے آج ہم لوگ پھر سے ایک بار راکھیاں بنانے جا رہے ہیں بہت سمپل ہے مطلب اگر آپ کے پاس گھر میں سٹون ہے اور اگر سٹون نہیں ہے تو اگر آپ گھر میں بنانا چاہتا ہے تو مارکٹ سے لے آئیے اور اتنی آسان ہے اتنی آسان ہے کہ آپ لوگ آنکھ بند کر کے بھی سے بنا سکتے ہیں مطلب یہ تو ہر کوئی چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی بنا لے گا تو پھر بھی میں آپ لوگوں کو آئیڈیا دی رہی تھی کہ میں نے کس طریقے سے یہاں دو دھاگوں کو ایک ساتھ جوڑ کے راکھیاں بنائی ہیں کس طریقے سے ہم لوگ اگر جیسے راکھی بناتے ہیں اگر دو دھاگوں کو جنٹ کرتے ہیں بیچو بیس تو ہمارا ایک سیٹ الگ لڑا جاتا ہے اور ایک سیٹ دکھنے میں ہی ویسے ہی بہت سندر لگنے لگتی ہیں اور یہ دیکھئے کس طریقے سے میں نے بیچ میں ایک بڑا سٹون لگا دیا اور کورنر پہ چھوٹے چھوٹے سٹون لگا کے یہ راکھی کمپلیٹ کر لی اب اسی طریقے سے میں نے سیکنڈ راکھی بنائی ہے اور ہاں اگر آپ لوگوں کے پاس جو یہ ردراکش والے رہتے ہیں یہ نہیں ہے تو یہ دیس اوپے میں آپ کے کسی بھی لوکل مارکٹ میں ایک بریس لیٹ آتا ہے جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا دس اوپے سے بھی میرے خیال سے سستا آتا ہوگا لیکن میرے پاس جو میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں کی میرے پاس گھر پہ رہتا ہے اب کہاں سے رہتا ہی یہ مجھے خود یاد نہیں ہے ہاں پر یہ میری بھتی جی کا تھا تو اس نے مجھے دو تین ایسے گفٹ کر دیئے تھے تو میں یہ پہنتی نہیں ہوئی تو بچوں کے رہتے ہیں تو میں کیا پہنوں سے تو میں نے اس کے اس بار روداکش لکار کے پانچ چھ راکھیاں بنا دی ہیں تو اس طریقے سے دیکھئے یہ یہاں پہ میں نے بیچ میں اوم لگا دیا ہے اور کورنر پہ روداکش لگا کے یہاں پہ میری سیکن راکھی بھی تیار ہو چکی ہے تو اب میں تھرڈ راکھی بنانے جاری ہوں تھرڈ راکھی بھی میں نے سیم اسی طریقے کی ایک روداکش کی بنائی ہوئی ہے یہ یہ ایک مندر کی مالا تھی جس کو مطلب اس لے بار میں نے چینجی کر دی تھی تو یہ مالا میرے میں ویسے رکھی ہوئی تھی تو اس کے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گول گول والے سٹون ٹیپ کے ہیں یہ جو سرکل ٹیپ کے ہیں تو ان کو ہر ایک سٹون کے بیچ میں لگا دیں گے تو اس میں چار چانت لگ جاتا ہے اتنی سندر بن جاتا ہے راکھی بلکل مارکیٹ جیسی آپ لوگ دیکھیں رہوں گے کہ جتنی راکھیاں میری ابھی بنی ہیں دو تین راکھیاں بلکل اگر یہی راکھیاں آپ لوگ مارکیٹ میں لینے جائیں گے پندر بیس سپے سے کم کی آپ کی یہ راکھیاں نہیں ملے گی ایک راکھی کی بات کریوں اور یہاں پر میں نے دس سپے کی راکھی روداکش لے کے پانچھے روداکش کی راکھیاں بنا دی اب یہاں پر میں پاس جتنے اس بار میرے چھوٹے چھوٹے ایک دم چھوٹے چھوٹے سے دانے تھے ان سب کا یوز کر کے ایک راکھی بنا دی ہے یہ میں نے جو اگر آپ لوگوں نے میری کل کی ویڈیو دیکھی ہوگی تو سی میں نے اسی طریقے سے ہم نے پہلے نیچے سے لیا ہے اوپر سے سٹون ڈال کے چھوٹا سا پھر اسی چھوٹے میں دوبارے ڈال دیا ہے تو یہ ہمارا بلکل ایک دم ایک دم بلکل بیچ میں سرکل میں یہاں پر فیٹ بیٹھتا ہے اور اس سے یہ ہمارے جو ہم بیچ میں ڈیجائن کے لئے لگاتے ہیں یہ ہلتا ہے ڈولتا بھی نہیں ہے تو اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی سے راکھی ہماری تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں کتنی سندر ہے اس بار میں آپ کو بولڈر میں نے سارے راکھی اتنی سمپل بنائی ہے اتنی چھوٹی چھوٹی سی بنائی ہے کہ مجھا آگیا مطلب پسلے بار کی راکھی مجھے لگا کہ پسلے بار بھی کافی اچھی بنی تھی لیکن بہت لمبی لمبی راکھی مطلب بادنے تک میں نے سٹون ڈال دیئے تھے تو اس بار میں نے بہت چھوٹے چھوٹے اور تھوڑے سے سٹون ڈال لے تو بہت پیاری راکھیا بنی ہوئی ہے اس طرح سے میں نے سارے راکھیا تیار کر لیا ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو اگر پسند آیا ہے تو اسے جیدے سے جیدہ لائک کیجئے جیدے سے جیدہ شیئر کیجئے اور جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے ساتھ میں بیل آگا دبارہ نہ بھولیں پھر ملٹی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک بابائے ٹیک کیئر